نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد رب شرح لی صدری و ایسر لی امری و احل العقدة من لسانی افقوه قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر دو سو تیہتر میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ارزے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شاہ سمندر کے راستے تبلیغ کے لیے نکلا اور اس کا انتقال سمندر کے سفر کے دوران ہو گیا تو کیا اس کی روح فرشتے نہیں نکالتے بلکہ اللہ تعالی خود نکالتے ہیں کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے جواباً آرز ہے کہ اس طرح کی حدیث سمندری جہاد میں شہید ہونے والے کے لیے وارد ہے لیکن اس کی سنت ضعیف ہے اور اس کا تعلق محض تبلیغی سفر میں انتقال کرنے والے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو جہاد میں جاتا ہے علاہ کلمت اللہ کے لیے کفار و مشرقین سے جنگ کے لیے اور وہ راستے میں شہید ہو جائے تو اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی ہے اور اس کی قیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے سوال کرتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالی جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں جواباً آرز ہے بے شک گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کے اوپر اسرار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے خیر کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریفہ میں مضمون ہے کہ جو شخص بلا عذر تین ہفتے جمعہ کی نماز چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور صرف سجدہ ہی نہیں بلکہ اور بھی خیر کی طرف اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے نعوذ باللہ من ذالک اس لیے ہر مسلمان کو ہر طرح کے گناہ سے اللہ کی ناراض کی سے بچنا چاہیے اور اگر کوئی بات ایسی ہو جائے نفسانی یا شیطانی اثر سے تو فوری طور پر توبہ کر کے اپنا معاملہ اپنے رب سے صاف کر لینا چاہیے سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے بیان میں کہا کہ جو شخص تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور درمیان میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت مکہ اور مدینہ میں انتقال ہونے والوں سے زیادہ افضل ہے جواباً آرز ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے اور جو مروجہ تبلیغی جماعت کا کام ہے اس میں وقت لگانا اچھی بات ہے لیکن اس کو حقیقی جہاد فی صبیر اللہ کے درجے میں رکھنا اور جہاد فی صبیر اللہ کے لیے جو بشارتیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں ان سب بشارتوں کا تبلیغ پر انتباہ کرنا یہ بڑی جسارت کی بات ہے ایسی باتوں سے پریز کرنا چاہیے اور ان باتوں کو عوام میں ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے تبلیغ کی جو اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ایک عمر بالمعروف ان نہیں ان المنکر دعوت الالخیر کا کام ہے اس میں لگنا اچھی بات ہے لیکن جہاد جہاد ہے اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور برابر درجے میں نہ رکھا جائے پوچھتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں ہر طرح کی بیماری کا علاج موجود ہے تو کیا یہ استدلال درست ہے جواباً عرض ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو قرآنِ کریم کی آیات کو بھی شفا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں لیکن عام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو شفا ہے اس سے شفاہ روحانی مراد ہے یعنی دیگر جو ایسے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ کا پاک کے ذریعے سے ان سے شفا نصیب فرماتے ہیں اور جو روحانی امراض کے علاوہ جو جسمانی امراض ہے اس کے لیے جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ساتھ میں قرآنِ کریم کی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآنِ کریم کی آیات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اسباب کو ترک کر کے نہ پڑھا جائے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل زبیہ اللہ پر واقعی چھری چرائی تھی کیا چھری چلانے کی بات قرآن حدیث اور معتبر تفاصیر سے ثابت ہے جوابا نارض ہے کہ چھری پھیرنے کی بات کسی صحی روایت سے ثابت نہیں ہے بعض تفسیری روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے لیکن کسی صحی سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے اس لئے یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ چھری چلائی ہے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ سفر کر کے جا رہا ہو تو اس کے لئے اسی ایک جگہ پر کتنے دن قصر نماز کا حکم رہے گا جوابان عرض ہے کہ اگر مسافت سفر تقریبا ساڑھے ترہاسی کلومیٹر کے ارادے سے آدمی وطن سے نکلا اور پھر کسی جگہ پہنچا تو وہاں جب تک وہ پندرہ دن قیام کی نیت نہیں کرے گا اس کے اوپر قصر نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں پوری نماز نہیں پڑھے گا ہاں اگر پندرہ دن وہاں قیام کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھ سکتا ہے سوال کرتے ہیں کہ جو لے پالک ہے وہ اپنے رضائی باپ کو یا پرورش کرنے والے چچا کو ابو کہہ سکتا ہے یا نہیں جواب ارز ہے کہ مجازن تو ابو کہا جا سکتا ہے لیکن اس لے پالک کا حقیقی باپ وہی ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے اصل باپ اسی کو سمجھا جائے گا باقی مجازن دوسرے کو ابو بھی کہہ سکتا ہے سوال کیا لے پالک کے آدار کارڈ یا اسکول کے کاغذات میں ولدیت کے خانے میں رضائی باپ کا نام لکھوا سکتے ہیں جواب ارز ہے کہ اس خانے میں رضائی باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا بلکہ نصبی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا سوال ہے کہ اببہ اببو اور پاپ ان تین لفظوں میں والد کے لئے کون سا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے جواب ان آرز ہے کہ بہتر ہے کہ پاپ کے بجائے اببہ یا اببی یا اببو کا لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ یہ سب اردو یا عربی کے الفاظ ہیں اور پاپ انگلیش کا لفظ ہے باقی اگر کوئی پاپ بھی کہہ رہے تو ناجائز نہیں سوال ہے کہ جب نومولود بچہ کو چھینک آئے تو قریب میں بیٹھا مرد یا خاتون الحمدلللہ کہے گا یا نہیں جواب ان آرز ہے کہ نومولود بچہ تو بے شعور ہے وہ جب چھینک رہا ہے تو نہ کہنے کا بھی حکم نہیں ہے کیونکہ یا رحم اللہ جب ہی کہا جاتا ہے جب کہ چھینک نے والے الحمدلللہ کہے اس لئے اس وقت نہ کوئی الحمدلللہ کہے گا نہ یا رحم اللہ کچھ نہیں کہا جائے سوال کہتے ہیں کرتے ہیں کہ جس بچے یا بچی کو پیدا ہوئے چار پانچ مہینے ہو چکے ہیں اس بچے کو بارہ بجے رات کو گود میں لے کر چلنا پھرنا صحیح ہے یا نہیں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بچے پر کسی چیز کا سایہ پڑ سکتا ہے تو شرن اس بات کی کیا حقیقت ہے جواب نارض ہے کہ حدیث میں یہ بات تو وارد ہے کہ غروب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا چاہیے لیکن غروب کے علاوہ اوقات میں چاہے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو سہن میں یا گھر میں یا گھر سے باہر کہیں بھی لانے لے جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ بات کہ کسی کا سایہ پڑ جاتا ہے محض تواہمات میں سے اس طرح کی باتوں کا شرن کوئی اعتبار نہیں پوچھتے ہیں کسی شخص کے نو مولود یا چھوٹے بچے یا بچی کو آئینہ دکھانا شرن کیسا ہے جواب انعرض ہے کہ کوئی ضرورت ہو تو آئینہ دکھانا فی نفسی جائز ہے لیکن اس میں بچے یا بڑے کی کوئی تین مہینے ہو چکے ہیں پہلے بچی بہت کمزور تھی اس لئے بروقت بال نہیں مونڈائے گئے اب بال مونڈے گئے ہیں تو کیا اب اس کے سر پر زافران گھول کر لگانے سے سنت ادا ہو جائے گی جواب انعرض ہے کہ جب بچے یا بچی کے پہلی مرتبہ بال مونڈے جائیں تو سر پر زافران لگانا مستحب ہے لہذا جب پہلی مرتبہ بال مونڈے گئے ہیں تو اب زافران لگانے سے یہ مستحب ادا ہو جائے گا سوال ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ جو شخص مسجد میں داقل ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر قبلہ روح ہو کر کوئی قسم کھائے گا تو اس سے اس آدمی کی موت ہو سکتی ہے یا گھر والوں میں سے کسی کی موت ہو سکتی ہے تو اس نظریہ کی کیا حقیقت ہے جواب ارز ہے کہ محض قسم کھانے سے موت ہونے کی بات قطن بے اصل ہے باقی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے اگر آدمی سچی قسم کھائے تو پھر کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں سوال ہے کہ نومولود بچہ یا بچی جو دو تین مہینے کھائے اس کا ایک پیر دوسرے پیر پر چڑھا ہوا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ اس کے سر کے اوپر سے چڑیہ کا گزر ہوا ہے شرن اس کی کیا حقیقت ہے جوابا نارد ہے یہ سب جاہلانہ باتیں بے اصل ہیں کسی بھی مسلمان کو ایسے تواہمات کے قریب نہیں جانا چاہیے سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر بچی جلانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں جوابا نارد ہے کہ اگر جلانا خوشبو کے لیے منا تو نہیں ہے لیکن یہ تصور کرنا کہ اس سے برکت ہوگی یہ بلائیں ٹل جائیں گی یہ سب بے اصل باتیں ہیں چران ان کا کہیں ثبوت نہیں سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ خواتین کو قدو اور انڈے کے چھلکوں کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے ورنہ تو بڑی تکلیف کا اندشہ ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے جوابہ نارد ہے کہ یہ سب جاہلیت کی باتیں کسی بھی چیز کے اوپر سے گزرنے سے کوئی آفت آجائے بلا نازل ہو جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں سوال کرتے ہیں گزر جائے تو اس کے بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے یا بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے کیا یہ بات درست ہے جوابہ نارد ہے کہ یہ سب تواہمات ہیں ٹون ٹوٹکے کی باتیں شرعن ان کا کوئی ثبوت نہیں سوال کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے بچی کے دونوں آنکھ میں کاجل لگانے سے کیا نظر نہیں لگتی کیا ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت ہے جوابہ نارد ہے کہ کسی حدیث میں ایسی بات ثابت نہیں ہے ویسے ضرورت ہو تو کاجل لگا سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے پوچھ رہے ہیں ایک انسان کا عز دوسرے انسان میں منتقل کرنا جسے آزا کی پیوند کاری کہا جاتا ہے کیا یہ شرعن جائد ہے عام فقہ کی کتابوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناجائد ہے لیکن ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ آج کل فقہ اجتماع میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس بارے میں آپ کی کی رائے جواب آرز ہے کہ عام طور پر آزا کی پیوند کاری کو ناجائز کہا جاتا ہے البتہ دو چیزوں میں گنجائش ہے ایک تو یہ کہ کسی کا خون دوسرے کو چڑھا جائے ضرورت کے وقت اور دوسرے یہ کہ لیور کا کچھ حصہ نکال کر دوسرے کو لگائے جائے تو چونکہ لیور نکلنے کے بعد دوبارہ پھر بن جاتا ہے اس لئے قریبی زمانے میں ایک فقی اجتماع میں اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن گردے کو بدلنا یا اسی طرح اور کسی عوضو کو بدلنا وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ دوبارہ پھر بدلہ نہیں جا سکتا بند تیار نہیں ہو سکتا سوال کر رہے ہیں ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ابھی زیر علاج ہیں لیکن ڈاکٹر لوگ ناومیدی ظاہر کر رہے ہیں اور مقدمہ بھی چل آئے اس دوران پولیس کا کہنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پوست مارٹم کرنا ہوگا جب پوست مارٹم نہیں ہوا تو مقدمہ نہیں چل سکتا تو کیا پوست مارٹم کرانا چاہیے یا نہیں جواب انعرض ہے کہ اگر غلطی ایکسیڈنٹ کرنے والے کی ہو اور بغیر پوست مارٹم کے اس پر مقدمہ نہ ہو سکتا ہو تو مجبوری میں پوست مارٹم کرانے کی اجازت ہوگی لیکن پھر بھی اگر وارثین نہ کرائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پوست مارٹم میں بارحال بدن کی بے حرمتی لازم آتی ہے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے سوال ہے کہ ایک شخص نے کسی سے گھر خریدا اور مکان مالک نے اپنے گھر پر کچھ بینک سے لون لے رکھا تھا ہم مکان مالک گھر خریدنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تم میری جانب سے بینک کی قسطیں ادا کر دو تو کیا اس خریدار کے لیے بینک میں پیسے جمع کرنا جائز ہوگا تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے جواب ارز ہے کہ بیچنے والا کے پوری قیمت بھی ادائیگی کے لیے متعین ہو اور اس میں کوئی اضافے کی شرط بھی نہ لگی ہوئی تو فی نفسی یہ معاملہ درست ہو جائے گا لیکن کوئی بھی قسط ڈلے نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو سود لازم آتا ہے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں کتے بلیاں پالتے ہیں اور بازاروں میں ان کا جو کھانا ملتا ہے ان میں حرام چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس طرح کہ ان کے کھانے کو خریدنا جائز ہے یا نہیں جواب ان عرض ہے کہ اگر اس کے کھانے میں سارے یا غالب اجزاء حرام کے ہوں تو ان کے خریداری تو خرید سکتے ہیں اس بارے میں معلومات کر لی جائیں سوال ہے کہ اگر کا نام ہے عریشان اور یا عرشان عین کے ساتھ تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے جواب ان عرض ہے کہ عریشان را کے زیر کے ساتھ سمجھ دار کے معنی میں آتا ہے اور اسے رکھ سکتے ہیں اور عرشان عین کے ساتھ یہ بہادر کے معنی میں آتا ہے اسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اللہ والے نام رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آل واصحابه وزریات اجمعین